کراچ کے پروگرام میں راشی پولیس ملازمین کے نا بھرنے والے پیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جو ان کے پیٹ کی آگ اور نہ ختم ہونے والی بھوک کو بجھا سکے یا پھر صرف وارس صرف قبر کی مٹی ہی اس کو بجھائے تو آئے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے باہر رہو باہر رہو باہر رہو السلام علیکم پیسے نکالو باہر رہو پیسے نکالیں میرے پاس سب ریکارڈیڈ ہے یہ المٹ اتا رہے ہیں کنے پیسے دیں ہیں بیٹے میرے پاس ریکارڈیڈ ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے چلان دیکھاؤ نہیں نہیں کیا چلان میرے پاس ریکارڈنگ ہے چلان دیکھاؤں چلان نہیں کیا میں نے ان کو بڑھا کیا نہیں نا کیا چلان کونسا چلان نے اس کے پاس کونسا چلان نے اس کے پاس میرے بھائی بورا ادھر جانا ہے آپ نے پیسے نہیں لیے اگر میں دکھاؤں تو پھر کہاں سے دکھاؤں گے اگر میرے پاس کیمرے میں ریکارڈنگ ہوئی ہے میری گاڑی کھڑی ہے آپ کے سر پر نہیں پیسے نہیں لیا زیر نظر مناظر کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ کے ہیں جہاں ایک بدبخت پولیس ملازم اپنی تمام تروردی کی قیمت کو صرف اور صرف ڈیڑھ سو روپے لگا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اتنا پیارا نام اتنا پیارا یونیفارم اتنا موتبر ادارہ لیکن کرتوت کتنے گندے وجہ صرف ایک ہے کہ اس ہمام میں سب کے سب ہیں لنگ ہیں پورا نام کے ہوتھ علی ہوتھ علی نام کی کوئی شرم کر لو اس وردی کی شرم نہیں ہے تو نام کی شرم کر لو یہ پاکستان کا دل ہے نا کراچی آپ لوگ لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں کتنے پیسے دینے ہیں ابھی بھی بتا رہوں میں پرچہ دلواؤں گا تم پہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے رشوت دینے کا لاؤ بے کیمرہ دکھاؤ ہوتھ علی صاحب کو ان کے کالے کرتو دکھاتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ شیزاد یہ روزانہ آتھر یا آتھر رشوت دینے پڑتی ہے ایمانداری سے بات کرو سر یہ آج کل تمہاروں کے پتہ تو ہے ہر جگہ یہی چیزیں اس کے بیر گزارہ نہیں ہوگا سر یہ چلان تو کروا نہیں سکتے ابھی آپ کے سامنے دیکھو اتنا اور لوٹ بھی مال نہیں کتنا پیسہ دیئے ہیں خود بتاؤ ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو عربے میں بیش دیئے ہیں اس یونی فارم کو ایمان بھی بیش دیئے ہیں بطلی صاحب آپ اپنے انچارج کو وائرلیس کریں یا کال کریں اس کو بلائیں اپنے انچارج کو ڈیوٹی کس جہاں پہ ہے آپ کی؟ یہ کون سا سرکل بنتے ہیں؟ یہ کون سا سرکل بنتے ہیں؟ لالا ادھر آؤ یہ کون سی جگہ ہیں؟ سوراب گوٹ سوراب گوٹ سوراب گوٹ ڈیوٹی ہے آپ کی؟ اپنا نکالیں چلان بک چلان بک نکالیں چلان کس چیز پر کرتے ہوں؟ یہ میری ڈیوٹی ہے ڈائیوٹی ہے ڈائیوٹی کرنے والا بندہ یہاں پر آکے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور نام اور نام یار ویڈیو کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ ویڈیو دکھائیں فوراں لیاؤ چھوڑ دو یہ کیمرہ آپ کے طالب ترکیس کو دیکھیں گے ہیں؟ ایک مٹیاریز یہ ایا یہاں یہ ایدھر ہی ہے؟ ب سے یہی؟ کہ ہاں یہ ایدھر ہی ہے؟ پاہ کچھ ہے؟ وہاں پاہ پاہ باہت ایک ہے؟ اور آپ کے پاس ہاں ایک ہے؟ یہاں آپ کے لئے درہے ہیں؟ آپ نے درکیسے چاہر میں نہ آ رہی ہے؟ آپ نے دروازہ کھولیاں تاکہ آگے سے کسی نظر ہے اچھے؟ یا ایک ہاں دکھائے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس پاکستانی کو دیکھئے اور سمجھئے کہ یہ پوری قوم ہے جو اپنے ہی سرکاری نوکر کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہے اور ہاتھ جوڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جرم کر بیٹھا ہوں ہاتھ جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آج اپنے پیٹ کی گندی اور حرام آگ کو چھوٹی قیمت کے ساتھ بجھانے رحم آتا ہے اور پھر آگ بجھانے کی قیمت صرف اور صرف دیڑھ سو روپے تیہ ہوتی ہے جی بلکل دیڑھ سو جناب کراچی پولیس کا یونی فارم صرف اور صرف دیڑھ سو روپے میں برائے فروخت ہیں آئیں دیکھتے ہیں اور دکھاتے بھی اب آپ یہ چیک کریں یہ سوراب گھوٹھ ہیں سلام علیکم ان کا انچارج کون ہے یہ خود افسر ہیں یہ خود افسر ہے یہاں ڈیزگنیشن ہے آپ کا سب انسپیکٹر اسناکی ہے کہ آپ انچارج ہیں تو یعنی انچارج خود لوٹ رہا ہے وان فائیو پہ کال کریں سر مہربانی کریں اوہ تلی صاحب کیا مہربانی کریں آپ معافی نہیں دے رہے میں صبحوں سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ یہ کام کریں سر ابھی آپ کی ڈیوٹی چل رہی ہے تو آپ کی ڈیوٹی میں آپ خود مو کالا کریں باقی کیا کریں گے شرم آرہی یا نہیں آرہی بچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے باق کیا کر کے آئے ہو شربندگی ہوگی ہونی بھی چاہیے نا ادارہ محکمہ دیکھے گا تو وہ تو کہے گا روٹین کی بات ہے جو پھس گیا وہ پھس گیا آپ کو پتہ ہے کہ اس یونی فارم کے جو سفیدی ہے یہ سوام کے پسینے سے ہے جس کو لوٹتے ہو سارا دن کیوں ہوتا لی صاحب تو غلط تو نہیں کہہ رہا کتنی سرویس ہو گئی ہے اٹھائیس سال لوٹنے پہ ہی گزار دیں ہیں کتنی دفعہ لوٹا ہے زندگی میں پہلی دفعہ آج ہی لوٹا ہوگا نا جب پہلے تم کبھی ہو تلی صاحب نے کچھ نہیں آسا کیا ہوگا یہ ہیں جی پبلک سرونٹس ان کی زمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے کراچی جیسے عظیم ترین شہر کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے واقعی ٹرافک کو ڈسپلن میں رکھے آپ کو آج کچھے چٹھے دکھاؤں گا کالے چہرے بدنمائی والے جن پہ صرف ایک کالک ہے وہ حرام خوری کی پھڑے بندے تھا کوئی مشکل پہ پھسے بندے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا وہ دونوں مو ہی نہیں کر رہی در اپنے افسر کی طرف یہ ہلمٹ کس لیے پہن کے رکھتے ہو بھائی تاکہ چہرہ نہ نظر آئے ہلمٹ ابھی آیا ہمیں ہلمٹ اپنے افسر کو بطا رہے ہیں میڈیا والا آگے تھا پھڑے آگے ہیں میرا کوئی بندوبست کر لو کیا حکم دے رہے ہیں ہوتلی صاحب بولا آپ خود جانوں تمہارا کام جانے گلے ملو ارے گلے ملو آپ تو گلے ملنا بنتا ہے نا ہوتلی ہوتلی صاحب میں نے پہلے کہا ہے جب کوئی بندہ فس جاتا ہے تب اس کا والی ویرس کوئی نہیں بنتا حرام کمانے میں سب اکٹھے فسے بندے کا اب میں نے یہ پورا سندھ پولیس کا ٹرافک کا نظام آج ننگا کرنا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ٹرافک سے رشوتیں لی جاتی ہیں پھر دیدہ دلیری کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو کوئی تنگی نہیں نہ ہوگی سر ہم ٹرافک ریگولیٹ کرتے ہیں وہ خدا سے ڈریں